اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک رہاں کھوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار کریمی فروٹ چارٹ اور رسیلی چھنا چارٹ کی ریسپی چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کریمی فروٹ چارٹ کے لیے آپ اپنی پسند کے جو پسند ہو آپ کو وہ فروٹ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں آج یوز کر رہی ہوں سیب اور کیلے سٹرابری یہ فروٹ میں اپنی پسند کے یوز کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کے جو چاہیں من پسند فروٹ یوز کر سکتے ہیں اور اس فروٹ چارٹ کو مزید مزیدار بنانے کے لیے اس میں ڈالوں گی دو قسم کی خجوریں یہ نرم والی خجوریں اور سخت والی خجوریں اور ساتھ اس میں میں ڈالوں گی باریک کٹے ہوئے بادام اور کشمش ان فروٹس کے علاوہ فروٹ شارٹ کے اندر امرود بھی ڈالے جا سکتے ہیں انگور بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور انار بھی یا جو سیزن کے حساب سے فروٹ اویلیبل ہو اور جو آپ کے بچوں کو زیادہ پسند ہو وہی فروٹ یوز کریں تاکہ بچے بھی شوق سے کھالیں اور اب میں ایک باول میں ڈال رہی ہوں کریم کریم ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی دہی دہی جو ہے وہ یہاں میں یوز کر رہی ہوں ہاف کپ تقریبا آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں فروٹ کے حساب سے ہاف کپ یوز کر رہی ہوں اور اس کے اندر ہی میں چینی جو ہے وہ ڈال دوں گی دو چمچ چینی آپ گرینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے ویسے چینی یوز کرنی ہے تو اس کو اگر دہی میں ڈال کے اس کو مکس کر لیا جائے تو چینی اس کے اندر ہی میلٹ ہو جائے گی مکس ہو جائے گی تو جو بہت اچھا فلیور دے گی اگر ویسے ہی ڈائریکٹ چینی کو ڈال دیا جائے تو وہ مکس نہیں ہوگی تو جو ویسے ہی موں میں آئے گی تو وہ بری لگتی ہے اور اس کا ٹیکسٹر بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے چینی اس کے اندر ہی مکس کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اب چینی میں نے دہی کے اندر ہی مکس کر لی ہے اور اب میں اس کو کریم کے اندر ایٹ کروں گی اور ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ایک جان بن جائے کریم اور دہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہوں گے تب ہی ہم فروٹ ڈالنا سٹارٹ کریں گے میں یہاں کریم اور دہی بیٹر سے مکس کر رہی ہوں میں چاہتی تو چمچ بھی یوز کر سکتی تھی لیکن بیٹر سے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کیا جا سکتا ہے مکس کرنے کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ہاف چمچ چاٹ مسالہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ابھی ہم نے اچھے طریقے سے ہی مکس کرنا ہے جب اچھے طریقے سے چاٹ مسالہ اس کے اندر مکس ہو جائے گا تو ہی اس کے اندر فروٹ جو ہے ہم ڈالنا سٹارٹ کریں گے اب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب میں باری باری سارے فروٹ اس کے اندر ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں سیب چھیل کے کٹ لیے ہیں میں نے وہ اس کے اندر ایڈ کروں گی جب وہ ایڈ ہو جائیں گے دین اس کے اندر میں بنانا یوز کروں گی بنانا ڈالوں گی اس کے اندر ایسے ہی باری باری آپ نے اپنی پسند کے جو بھی فروٹس ہوں گے وہ کٹ کر کے آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں اور یقین کریں یہ بہت بہت ٹیسٹی بنتی ہے فروٹ چارٹ آپ ایک بار بنائیں تو آپ کو ہر کوئی دوبار بار اس کی فرمائش کرے گا بچے بڑے ہر کوئی شوق سے کھائے گا میرے کہنے پر آپ اس طریقے سے پلیز ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا جب سارے فروٹ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں گے کریم کے اندر دین اس کے اندر میں ڈرائی فروٹ ڈالنا سٹارٹ کروں گی باری باری میں ڈرائی فروٹ ڈالوں گی سب سے پہلے میں جو سخت والی خجوریں ہیں وہ ڈالوں گی دین اس کے اندر نرم جو ہے خجوریں وہ ڈالوں گی اور اس کو ہلکا سا مکس کروں گی کیونکہ باقی چیزیں میں مکس نہیں کروں گی وہ گارنش ویسے ہی اوپر کروں گی اس کو کریم کے اندر تھوڑا تھوڑا سا مکس کر دوں گی تاکہ جب تک یہ ہم نے کھانی ہے وہ نرم ہو جائیں اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں باری کٹی ہوئے بادام بادام جتنے اس کے اندر ہوں گے فروٹ چارٹ کے اندر اتنا ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا آئے گا اب لاسٹ میں میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر کشمیش کشمیش جو ہے وہ بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو اس کو ڈالنا مت بھولئے گا ہماری فروٹ چارٹ کریمی فروٹ چارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے دیکھئے اس کی لک کتنی اچھی آئی ہے اور یہ ٹیسٹی بھی بہت بنتی ہے افتاری میں اس کو بنائیں اور اپنی واہ واہ کروائیں اور اب باری آتی ہے ہماری چنہ چارٹ بنانے کی رسیلی چنہ چارٹ بنانے کے لیے ہمیں جس 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 کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی یمی بنتی ہے یہ اس کے لیے ہمیں چاہیے چنے اور دہی بھلیاں جو میں نے پانی کے اندر بھی گو کے رکھی ہوئی تھی بوائل کی ہوئے علو چاہیے کھیرے چاہیے پیاس ٹیمارٹر ہری میرچیں اور یہاں میں یوز کر رہی ہوں اورنج جوز اور بند کو بھی میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے ہرا دھنیا ہے چلیں جی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر چنے جو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھی ہوئے اور چنے اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے بوائل کی ہوئے ہوں سخت نہ ہوں تب یہ اچھی نہیں لگے گی اگر بہت نرم ہوں گے چنے تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیں گے بھلیاں جو ہم دہی بھلوں میں ڈالتے ہیں وہ کنسیپٹ ہے کہ شاید دہی بھلوں میں ہی یوز ہوتی ہیں اگر ہم اس کو چنہ چارٹ میں یوز کریں گے تو بہت بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اب میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں آلو بوائل کی ہوئے کیوبز کی شکل میں کٹ لیئے ہیں اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر کھیرہ جو کہ ہیلدی بھی ہوتا ہے اور یہ ویٹ لوس کے لیے بھی بہت بینیفیٹ دیتا ہے ہمیں اور اب میں ان جیزوں کو ڈالنے کے بعد ڈال رہی ہوں اس کے اندر باری کٹی ہوئی پیاس جو کہ میں نے پانی کے اندر نمک ڈال کے پہلے ہی بھی گھوکے رکھ دی تھی اور اس کو پھر اچھے طریقے سے مسل کے دھولیا تھا اور باری کٹی ہوئی ہری میرچ اگر آپ کے بچے کھا سکتے ہیں تو ہی ڈالیے گا میرے بچے کھا لیتے ہیں اس لیے میں اس کو بلا در ڈال لیتی ہوں بچے جو ہیں وہ شوق سے کھا لیتے ہیں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں باری کٹی ہوئی ٹیمارٹر ٹیمارٹر آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں جتنا آپ کو اچھا لگے زیادہ کم کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر بند کو بھی ڈال رہی ہوں باری کٹی ہوئی یہ بھی ویٹ لوس کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوتی ہے اس کو لازمی یوز کیا کریں اور گرین سیلٹ تو ویسے بھی ہیلس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب ان تمام چیزوں کو پہلے مکس کرنا ہے ہم نے اچھے طریقے سے دین اس کے اندر میں ڈال لوں گی اورنج جوس یہ جو میں یوز کر رہی ہوں یہ میں اپنی ہی ریسپی ہے میری اورنج جوس ڈالنے سے اس کا فلیور جو ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے اور بہت بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میرے کہنے پر لازمی یہ ڈالیے گا اس کو سکپ مت کریے گا اس کو چھان کے میں نے اس کو ڈال دیا ہے اس کے اندر اب میں اس کو کروں گی اچھے طریقے سے مکس دین اس کے اندر میں یوز کروں گی چھان کے چھان کے چھانے میں یہاں ایک چھانے میں یوز کر رہی ہوں پھر کہوں گی کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں چھانے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو مکس نہیں کرنا فوراں ہی اس کے اندر املی کی چھٹنی ڈالنی ہے املی کی چھٹنی کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے میں لاسٹ میں ویڈیو کے اندر اٹیش کر دوں گی اگر دیکھنی ہوئی تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں دو چمچ بھر بھر کے ہم نے املی کی چھٹنی اس میں ڈالنی ہے ویسے تو چھانے چھانے میں دہی بھی یوز کیا جاتا سکتا ہے لیکن وہ چھانے چھانے بزاتے خود مجھے اچھی نہیں لگتی اس لیے میں دہی یوز نہیں کر رہی جسٹس کے اندر میں نے اورنج جوز ایڈ کیا ہے اسے بہت ہی زبردست فلیور آئے گا لاسٹ میں میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر ہرہ دھنیا باری کاٹ کے گارنشن کے طور پر اور یہ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھی لکھ آتی ہے ہماری مزے دار سی رسیلی چنہ چارٹ ریڈی ہے دیکھیں زبردست اس کی لکھ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے جو میں نے اورنج جوز یوز کیا ہے بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لازمی یوز کریں کیونکہ یہ ڈیفرنٹ سٹائل میں میں نے بنائی ہے اور بہت یمی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے ہماری دونوں ڈیشیز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں افتاری کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ